السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں میری پیاری سونی شہزادی بہنے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گی میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں بلکل جناب آج کی ویڈیو میں بہت زبردست زبردست پوئنٹس کو پر بات کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیں گے ویس لیک ہو گئی لیکو لیکو لیر ہو گیا بلکل جناب ویس بانٹی جا رہی ہیں دی جا رہی ہیں خود کیونکہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ صلح نہیں ہو رہی صلح نہیں ہو رہی اچھا جیار میں بڑی حیران ہو رہی ہوں اچھا یہ اتنا بڑا میٹر تھا اچھا اچھا اس کو اس طرح سے لانا نہیں تھا اچھا یہ کوئی خاص بات تھی اچھا اس کو چھپا کے رکھنا تھا اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یار میں بڑی حیران ہو رہی ہوں اور ایک چیز جس کے پاس خود میں سب پتہ ہے ایک چیز جس کا کہ خود سے مجھے پتہ ہے اس چیز کو لے کر میں کل بھی بڑی حیران ہوئی کہ سامنے والا کیسے اس چیز کو لے کر جھوٹ بولا دنکے کی چوٹ پر اور وہی پر جناب ویس آ جاتی ہیں کیا وہ ویس واقعی ہوئی تھی کیا وہ ویس کریئیٹ کی ہوئی ویس ہیں کیا وہ ویس پلیننگ کے ساتھ اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے وہ ویس بنائی گئی تھی تو وہ ویس کہاں چلی گئی اس کا آگے پیچھے کا سچ کہاں چلا گیا تو پھر یہ کریئیٹ کی ہوئی ویس اس وقت پبلک میں رکھی گئی تو ہم آج بات کریں گے ان دونوں ویس کے اوپر کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ ویس بنا کر اس کو پبلک میں لایا گیا کیونکہ ہم اندبکت نہیں ہیں اور لوگ بے وکوف نہیں ہیں لوگ سوچتے بھی ہیں اور باریک بینی سے جائزہ بھی لیتے ہیں تو میری پیاری سونی شہزادی بینو آپ کے ہی کومنٹس کے اوپر جو اس ویس کو لے کر آپ لوگوں نے مجھے کیے ہیں کریں گے تفسرات کریں گے کھل کر بات ہو رہا ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنا آج کا یہ زبردست دماکے دار دمدار سا ویڈیو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے ہمارے ایک بہت ہی قریبی سمجھ لیں کہ مامو کا ہی رشتہ میرا ان کے ساتھ بنتا ہے سبدر سلطان ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے آپ نے علا پاک ان کے درجات پلند فرمائے علا پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت ہی اچھے انسان تھے آپ نے ضرور ان کے لیے بہت ساری میری پیاری بینوں بہت ساری دعائی کرنی ہے جناب آگے بڑھتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جناب آپ سب لوگوں کا دل سے شکریہ میری سونی شہزادی بینوں یقین کرو یقین کرو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا اتنا مجھے حوصلہ ملا آپ لوگوں کے کومنٹ دیکھ کر پڑھ کر یقین کرو میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ یار میں نے یہاں پر بیٹھ کر کیا کمایا تھا میں نے آپ جیسی بینوں کا پیار اور اعتماد کمایا تھا آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اتنے خوبصورت کومنٹس آپ لوگوں نے مجھے کیے ہیں اتنی میری حوصلہ افضائی کیا اور بلکل میں اس چیز پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں لپاکی کہ میرے پاس یہ جو میری آڈینس آنا میں ہمیشہ یہ کہتی تھی یار یہ جو میری آڈینس آنا یہ بھی اندبقت نہیں ہے یہ ساری کے ساری میری آڈینس سچ سننے اور سچ کی امید کے ساتھ ہی میرے پاس آتی ہیں کہ ہاں یہاں پہ ایس جی رییکشن پہ سچ ہی ملے گا تو میں آج فخر محسوس کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی محبت و پیار یہ جو آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہیں یہ میرے پر کرز ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرز میں کیسے جھکا پاؤں گی کہ اتنا پیار میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ نہیں یار بس شاید کیونکہ جس قدر کے اندھ بکتی کا یہاں پہ ایک اندھیر نگری ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھی نا کل کے اندھ بکتی کی ایک اندھیری گلی ہے جو اس میں چلا جاتا ہے اس کے لئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے نا تو مجھے یہ تھا کہ نہیں پتہ نہیں مطلب مجھے یہ امید نہیں تھی جتنا اچھا ریسپونس آپ سب لوگوں نے دیا اس ست کے جو love you ہو گیا میری ساری بہنوں کے لئے یقین کریں میں آپ کو بتانے پاری میرے پاس الفاظ نہیں ہے یار الفاظ کم پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اتنی محبت اور پیار کا اظہار کیا اتنے اعتماد کا اظہار کیا اتنا مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے لگا ہاں یار نہیں میں نے یہاں پہ کمایا یار میری اتنی پیاری بہنیں ان کو کمایا ان کی محبت ان کا اظہار وہ چیتا ہے میں نے ہے نا کوئی کچھ بھی کہے کوئی کچھ بھی کہے لیکن آپ لوگوں نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور جو چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہی تھی وہ آپ کو سمجھ آئیے یار آپ لوگوں کے نا دل سے شکریہ آپ قابل فخر عورتے ہیں آپ قابل فخر عورتے ہیں آپ جیسی عورتے ہیں جو ہواوں کا رخ بدلتی ہیں جو انقلاب لاتی ہیں آپ جیسی عظیم عورتے ہوتی ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سچ بولنے کی قیمت جھکانی پڑتی ہے یار سچ بولنے کی قیمت جھکانی پڑتی ہے اور کہاں کہاں کیسے کیسے مجھے جھکانی پڑ رہی ہے اور کیا کیا چیزیں میرے سامنے اور آئی ہیں انشاءاللہ میری پیاری بینوں پوری امانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی بس آپ لوگوں نے دل تھام کے رکھنا ہے اور بنے رہنا ہے ایس جی رییکشن کے ساتھ میری سونی شدادی بینوں اور 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 وڈیو کو لائک کرنا تو لائک کرنا تو بنتا ہے دیکھو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے صرف ایسے کومنٹ کے ذریعے نہیں لائک کر کے بھی دیا کرو لائک کر کے بھی دیا کرو تاکہ ہمارے حوصلے اور بلند سے بلند ہوتے جائیں اور ہم حق اور سچ کی آواز کو حق اور سچ کی علم کو بلند سے بلند کرتے جائیں تو بلکل جناب بات کر لیتے ہیں سیدھا جمپ لگاتے ہیں کہاں پہ لگاتے ہیں کچھ لائکز ہوئی ہیں کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے وہ وائس سنی ہے بلکل جناب کن کی وائس آپ کو پتا ہے بڑی بات جی کی وائس سامنے آ گئی ہیں اچھا یہ نا یہاں پر اس وقت میں ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہے ویڈیو کا آغاز جو ہے نا میں اس سوہان 2.0 کی کومنیٹی سے کروں گی یار یہ بندی بڑی زبردست ہے یہ جو کومنیٹیاں لگاتی ہیں یہ جو کہانیاں سناتی ہیں love you ہو گیا سونی شہزادی حق اور سچ کی یہ آواز بن رہی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اچھا میں نے جب شاہ کے بارے میں بات کینا تو مجھے کسی نے بڑا عجیب غریب یار کیا لوگ سوچتے ہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں میں نے اس کو بلیک میلر کہتی ہوں تو میں بلیک میلر اس کو کہتی ہوں اس چیز پر میں کائے ہوں لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ بندہ اپنی دوست کو وہ چیزیں دیکھ کر وہ سٹوڈیاں سنا کر یہاں پر سچ لوگوں کے سامنے لاکر ان کی آنکھیں کھولنے میں مدد کر رہا ہے کیونکہ یہ دھوکے پیار کے دھوکے انہوں نے دل پہ سہے ہیں رو رو کے دوست آپ یہاں پہ سوہان 2.0 انہوں نے کمیٹی لگائی ہے یہاں پر یہ لکھتی ہیں کہ واہ دیدی واہ بڑی بھاجی کا نام مینچن کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مان گے آج آپ کو پر اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی بندے کو ایموشنل کرو منپلیٹ کرو ریکارڈ کرو پوری وائس کو مکس کرو پھر رائتہ بناو میں یہاں پر سائٹ پہ بھی یہ لگا دیتی ہوں اسے اچھا نہیں تھا کہ آدھی وائس میں آدھی وائس میں میں نے لگائی تھی فیم کے لیے وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا تھا جب میں نے وہ وائس لگائی تھی کہ یہ فیم کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں تو اسی کو پوری دے دیتی تو اسی وائس کا آگے پیچھے لگا دیتی پورا کا پورا اس کا بتا دیتی لوگوں کو بیگگرونڈ کے کس سلسلے میں یہ بات اور تھی اور کس سلا کے اوپر یہ روشنی ڈالی جا رہی تھی بجائے اس کے کہ آپ وائس کو کریٹ کرتی آپ وائس کو بناتی توڑ جوڑ کرتی اس کا پورا لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے روتی دوتی بھی پیچ میں کیونکہ آنسو آنسو تو پھر لوگوں کے دلوں میں ٹھا کر کے بجتے ہیں تو وہ سارا کا سارا کریٹ کر کے لوگوں کا دھیان اس طرف ہٹاتی اور بھی کیا کچھ کرتی وہ بھی میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے والی ہوں دو جناب یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ جس میں وہ پوری وائس آپ دے دیتی وہی وائس جس کا رولہ بناوا ہے جو کہ میں فیلم کے لیے وہ کہہ رہی ہیں لگا رہی تھی جس میں آپ نے منشن کیا تھا میرے دوست جنہی کے شاہ صاحب کو کہ کیسے صلاح کی وائٹی کے پیچھے آپ نے بلکل جناب یہ جو وائس نے اس کا سچ بڑا کڑوا ہے بہت تلخ حقیقت ہے انشاءاللہ اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ سرخ رو کر رہا ہے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے سرخ رو کروا رہا ہے وہی لگا کے مست سیٹی بیٹی گم کر دیتی میری بلکل جناب وہ کہتی کہ وہ ہی لگا دیتی تو میری سیٹی گم ہو جاتی کہ میں تو فیم کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی تھی میں تو جوٹ بول رہی تھی باقی لوگ بھی اہم ہی لگے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ اتنی محنت مشاکت کیوں کی بہن ہے بتا دے کیوں کی چلو کوئی نہ چلو کوئی نہ چاہ پلوسی کا انام اور پبلک کو پبلک کا منورنجن بھی تو ضروری ہے نا میں سمجھ سکتی ہوں کہ پبلک نوی تے اس پاسے لانا اپنے بچانا تو ہے ویسے تو ای سٹیل سٹینڈ وید مائی ورڈز بٹ آئی آلسو ویلیو آور دوستی آور پیس کہ میں ویلیو دیتی ہوں اپنی دوستی کو اور امن کو تو چلو میں مان لیتی ہوں میں نہ سمجھ ہوں سچ دیکھ ہی نہیں پاتی میں ہی غلط سمجھا ہوں میں نہیں ہی غلط سمجھا ہوگا اور پتہ نہیں شاید اجگر کی جلن میں غلط بول دیا ہوگا پر مجھے اب بس یہ یاد ہے اور یاد رہے گا مر جاؤں گی لٹ جاؤں گی پر اس منحوس سے صلاح نہیں کروں گی یہ چیز جو ہے نا وہ کہتی ہے مجھے یاد رہ گی مر جاؤں گی لٹ جاؤں گی اس منحوس سے کیونکہ یہ کریئیٹ کیوئی چیز تھی نا لوگوں کو یقین دلانا تھا یہ لفظ بولنے ضروری تھے میری پیاری بہنو یا اللہ باجیوں کو ہلنے نہیں دینا اس بات سے اور بے حساب آئی سیلوٹ یو پیپل ہو کین کونسیٹنٹلی یا میری انگلیس تاں پتہ یہ تھوڑی سی ہے انجنجا ہے کونسیٹنٹلی فالو دیس ایس ایچ اگے انہوں نے سٹار پایا فٹی کوڈوز تو یو پتہ نہیں کیس کورڈز کے یو ڈیو ایسے کر کے کچھ لکھا ہو ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اب تم لوگ دیکھ لو یہ نہ ہو ایک وقت ایسے آجائے کہ دوست بھی نہ رہے تمہیں کلیر کرنے کے لیے یہ جو کومیٹی ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر پڑھ کر سنائی ہے یہ انہی شاہ صاحب کی دوست کی کومیٹی ہے اور وہاں پر یہ وائس جو رات کو لیگ کی گئی ہے جو وائس یہاں پر رکھی گئی ہے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ صلاح نہیں ہوئی ہے صلاح نہیں ہوئی ہے اور وہاں پر جو ورڈز بولے گئے تھے کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاورفل ورڈ چاہیے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے چھوٹے موٹے آم الفاظ سے لوگ ماننے والے نہیں ہیں بلکل جناب اس کے اوپر بقاعدہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم صلاح وائس کو لے کر اس پورے سفر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ صلاح وائس سے لے کر اب جو نیو کریئیٹ کی ہوئی وائس سامنے آ جاتی ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم روشنی ڈالتے ہیں پر کل ایک لائیو لگائی گئی اور وہاں پر لائیو اور اس کے علاوہ بھی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے سنا ہے یہ وائس جو انا وائٹی کے اوپر گردش کر رہی ہے بلکل جناب یہ بڑی باجی کی وائس ہے جہاں پر وہ یہ کلیئر کرتی ہوئی آنسو بھاتی ہوئی روتی ہوئی دعائی دیتی ہوئی لٹ بھی جاؤں گی پھٹ بھی جاؤں گی دنیا سے بھی چلی جاؤں گی لیکن اس پتہ نہیں کیا لازمان ہوں اس کے ساتھ یا پتہ نہیں کس کے ساتھ میں صلاح نہیں کروں گی ظاہری سی بات ہے جب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو سامنے والے کو پہلے بتا دیا تو آپ پلیننگ کی ہوئی تو گالاں بھی کرنگے ابھی کرنگے ابھی کرنگے برا نہیں منانا ویڈیو نو دلتے نہیں لینا اے صرف ویڈیو تک ہی گل بات ہے دلتے نہیں لینا تو یہ ساری چیزیں ان کے خاندان میں چلتی رہتی ہیں تو جناب یہاں پہ وائس ریلیز کی گئی اس کو سن کر مجھے اتنی حسی آئی کہ یار اتنی بچوں والی حرکتیں ہیں آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بائی کیا بچا کیا آفت آگئی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر ایک چھوٹی سی یوٹیوبر جو یہاں پر اپنی ریپورٹنگ کے ذریعے اپنے جو اس کے پاس پروف ہیں جو چیزیں ہیں اس کی بیس کے اوپر پاورفلی یہاں پر آ کر لوگوں کو بتا رہیے کہ پلیز مت ان کے چنگل میں پھسے مت اور بے وکو بنے ان کی صلاح صفائیہ بیک سٹیج ہو چکی ہیں جس کے اوپر انہوں نے خود مہر لگا دی ہے یہ بچکانہ وائس ریلیز کر کے یہ جو وائس ریلیز کی گئے یہ ایک میسیج ایک پیغام ہے اور اس کو کریئیٹ کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے اپنی صفائی دینے کے لیے لوگ اتنے بچے نہیں پاگل نہیں وائس جو کریئیٹ کی جاتی ہے اس کو لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی گئے ہیں مقصد کیا ہے جس لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کلنا اور اپنے آپ کو ہک بائی کرک سچا ثابت کرنا ارے یار اس وائس کو چھوڑے وہ جو وائس ہے اس کمیونٹی کے اندر کیا لکھا اس نے کہ اتنی کرنے کی کیا ضرورت تھی واہ دیدی واہ واہ دیدی زبردست فرس کلاس ہو تو اس کو ضرورت نہیں تھی میری سونی شہزادی پیاری وہ وائس مددہ تھی اسی کا آگے پیچھے پورا بتا دیتے کہ بیک گرونڈ کیا بلکہ پورا بتا دیتے سٹرین ریکارڈنگ کے ساتھ جو کہ آئی پڑی ہیں سب کے پاس ہل گے نا ہیران ہو گے نا ہاں ہاں اب پہنچیں آپ کہ کیا چیز ہے اس کے ہاتھ لگی تو وہ پوری کی پوری سٹرین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ اس کو چلا دیتے نا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ بات کیا اور یہ کس کے ساتھ جو ہے نا سٹیج کے بیک میں جا کر سلا کی جا رہی ہے کیمرے کے پیچھے کس کے ساتھ سلا کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کو چلا دیتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا بجائی یہ کہ کریئیٹ کر کے ایک پیغام لیکچر یہاں پہ لوگوں کو دیا جاتا بتایا جاتا کہ دیکھو میں تو ایسی میں میں تو بس کاری نہیں سکتی وہ تو امی وہ ہے نا اور وہاں پہ وہ اس میں دیکھے ان کو یاد کیسے دلوایا جا رہا ہے بقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے نا ہے نا اور یاد دلوایا جا رہا وہ تو میں نے امی کے کیا تھا وہ تو ایسے کیا تھا موہ میں باتیں ڈال گئے ہاں ہاں کروایا جا رہا ہے اچھا چلے یار ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں نا کہ امی کے ساتھ ہی صلاح کی بات کی جاری ہے لیکن یہاں پہ مجھے کمنٹ بوکس میں آ کر بہت سارے لوگوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ امی کے ساتھ تو ان کی جب میں نے بولا تھا کہ امی کے ساتھ صلاح کی بات کی جاری ہے کہ امی کے ساتھ پھر کہیں پر میں نے یہ بھی سنا تھا ندیم کے ساتھ صلاح کی بات کی جاری ہے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر صلاح ہوگی لیکن یہ کیوں ان کو کیوں اتنا ہٹ ہو رہا ہے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کیوں اتنا آگے ایکسپینیشن دی جاری ہے کیوں بار بار بچکانہ حرکتے کر کے خود اپنے ہی ہاتھوں ایکسپوز ہوا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں اس ایشو کو مت کرو اس کے اوپر بات کیوں کیونکہ یہی ایشو ساری باتوں کی جڑ ہے اسی ایشو سے لوگوں کی آنکھیں کھلنی ہیں ہے نا تو پھر اگر امی کے ساتھ صلاح تو پھر یہ بھی لوگوں کے ساتھ یہ بھی ایک کہتے ہیں نا غلط چیز ہے نا کہ آپ لوگوں کو تو یہ بتا رہے ہو کہ میری تو امی کے ساتھ بات چیتی نہیں ہوتی امی کو ظالم ظاہر کیا جارہا ہے امی کو گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ہی پیار کرنے والے اپنے پینل کے اوپر ایک طرف ان کو لے کر ان کی حق میں بات کرتے ہیں اور وہی پر بیٹھ کر ان کی امی کو گالیاں دی جاتی ہیں اور یہ محترمہ ان سے کہہ کر لوگوں کو نمک حرام یہ وہ یہ وہ ان کے لیے لائیوز لگواتی ہیں کل رات کو میرے پاس کافی سارے دو تین لوگ اس طرح سے آئے میں بولا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اگینج میں ویڈیو بناو ہے نا اس کا موہ توڑو اس کو نمک حرام ڈیکلیئر کرو اس کو یہ کرو اس کا موہ کسی طریقے سے بند کروایا جائے اس کے میرے حق میں ویڈیو بناو مجھے کلیئر کرو لوگوں کو بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کی امی سے صلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے مرپس تو یہ پروف نہیں ہے اس کے اوپور بھی پھر انشاءاللہ ایسا ایسا بات کی ہے تو پھر اس بات کو کسی مقام تک لے کے جائیں گے میری پیاری سونی شہزادی بینوں تو پھر امی کے ساتھ وائٹی پہ نہیں ہے پھر یہ بھی تو غلص چیز ہے یہ بھی تو اپنی آڈینس کے ساتھ دھوکہ ہی ہوا کہ امی کو سامنے دکھانا کہ امی ظالمہ مینالتے گلبات ہی نہیں ہوتی امی کے ساتھ تو بات چیت ہی بند کر دیا امی کا تو کہتے ہیں نہیں صفائی پھاڑ کے پھینک دیا امی کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا تو ویسے وائٹی سے لیدہ میری امی کے ساتھ ہے سلام دعا ہے امی کے ساتھ سلائی سلائی بس وائٹی پہ نہیں ہے دوستان یہاں پہ یہ جو کمیونٹی آئی ہے وہاں پر بھی انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے اور بڑا زبردست پوئنٹ اٹھایا ہے یہی پوئنٹ رات کا میرے ذہن میں چل رہا تھا اور وہی چیز انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ بھئی اتنی دکت اتنی پریشانی تھی بچکانہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ جو وائس تھی اس کا آگے پیچھے آپ یہاں پر دنیا کے سامنے رکھ دیتی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اگر کہ آپ یہاں پر یہ دعویٰ کریں کہ امی کے ساتھ سلا کہ میں یہ بات چیت کر رہی ہوں کہ امی کے ساتھ تو پھر آپ کے ہی پیار کرنے والے آپ کی امی کو لے کر بھی بولتے ہیں کیوں کیوں بولتے ہیں اس وجہ سے بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو موہ نہیں لگاتی ان کے ساتھ سلاح صفائی نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ امی کے ساتھ سلاح صلح ہے لیکن بیکسٹیج میں سلح صلح ہے لیکن جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ ہم نے وائٹی کے اوپر لوگوں کو نہیں بتانا تو کیوں ایسی کیا مجبوری ہے ایسی کیا دکت ہے اب یہاں پر لوگ کہیں گے کہ نہیں چھوٹی باجی کی وجہ سے تو بے شک چھوٹی باجی ہو جو مرضی ہو تو یہاں پر لوگوں کو بتایا جائے مظلوم نہ بنا جائے کہ نہیں یار میری امی کے میرے سے سلاح صلح ہے بس وہ میرے ساتھ ویڈیو میں نہیں آتی ہیں یہ چیز رکھی جائے یہ نہ رکھا جائے کہ بہت نراز گیا بلاتی بھی نہیں ہے بس چھوڑ گئی ہے ایسی ہو گیا ویسی ہو گیا تو یہ چیز بھی غلط ہے بہرحال اس وائس کا امی کی سلاح کے ساتھ ندیم کی سلاح کے ساتھ ڈیڈی کی سلاح کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر مہر انہوں نے خود یہ والی وائس ریلیز کروا کے خود create کر کے دی ہے بقاعدہ آپ نے آپ کو clear کرنے کے لیے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کو چیزیں دے کر ویڈیوز سچ بولنے کی تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کی ایسی کی تیسی بھی کروائی جاتی ہے تو یہی میری پیاری بین و تلخ حقیقت ہے جو یہ سچ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رکھنے کی سزا مجھے دی ہے کہ یہاں پر مجھے کیا بلوایا گیا کہ یہ نمک حرام ہے تو یہاں پہ پھر امی بھی نمک حرام ہو گئی ابو بھی نمک حرام ہو گیا کیونکہ نمک تو انہوں نے بھی گھر کا کھایا ان کا چھوٹا بھائی بھی نمک حرام ہو گیا اس کے بعد دلبر بابر بھی نمک حرام ہو گئے ربینہ بھی نمک حرام ہو گئی نینہ بھی نمک حرام ہو گئی جو بھی ان کے گھر میں جاتا ہے کھاتا ہے نمک تو وہ نمک حرام ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ان کے گھر کا نمک ہی خراب ہے محترمہ آپ کے لیے کبھی آج تک میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کی بات کرتے ہیں ہمیں کسی کے پوئنٹ سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو لے کر اس طرح کی باتیں پبلک میں کیسے کر سکتے ہیں مجھے بھی بہت سارے کومنٹس مختلف قسم کے نام اور جنہوں نے مجھے یہ نمک حرام اس طرح سے بولا ہے ان کو لے کر ایسے ایسے کومنٹس آتے ہیں سلمہ کے ہی سپورٹ کرنے والے یہاں پر آ کر لکھتے ہیں کہ ایسے ویسے لیکن آج تک میں ان کومنٹس کو آگے نہیں آنے دیتی کیوں کیونکہ میں ان سب کی جتنے بھی یہ ہمارے کولیگز ہیں ان کو میں کولیگز کی نظر سے دیکھتی ہوں ہم اپنا پنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا پنا کام کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے نظریات کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے انتہائی مجھے تکلیف ہوئی دکھ ہوئی مجھے ان کے اوپر کیا افسوس ہوگا ان کو جو کہا گیا انہوں نے کیا کسی کی اندبکتی میں کسی کی محبت میں کیا آپ اپنا ذہن نہیں رکھتے اپنی سوچ نہیں رکھتے کیا آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ بہن یہ ویس مجھے کیوں دی جا رہی ہے یہ تو create کی ہوئی ویس ہے اس ویس کا تو مقصد ہی نہیں ہے مجھے وہ ویس دو جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیل مجھے دو وہ میں یہاں پہ چلا ہوں آپ نے اس چیز سے بھی جج نہیں کیا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو کسی کے گھر جانا میری سونی شہزادی جرم نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر چلے گئے اس کے بعد آپ نے سچ بولنا بند کر دیا ہے یا کوئی حقیقت آپ کے سامنے آئیے تو وہ آپ حقیقت یہاں پہ نہیں رکھیں گے انتہائی دکھ اور تکلیف دینے والی یہ باتیں ہیں اور آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے جس کے لیے مسلسل ڈیڑھ سال سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس نے کہہ کر یہ چیزیں لوگوں کے پاس جا جا کر یہ کروائی جا رہی ہیں کہ کسی فکر سے بند رہو کیوں کیونکہ یہ بڑی پاورفول اور سچ بات ہے جس کے اوپر سٹرونگلی میں یہ بات کر رہی تھی کیوں کر رہی تھی ہیٹر سپورٹر سب کے لیے کر رہی تھی تاکہ ان کی آنکھیں کھلے ان کو نظر آئے کہ یار کیسیز کی بات آئی لوگ کہتے ہیں ڈر گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس لیے نہیں اگر آپ کے اندر اتنا جگرہ ہے تو میرے اندر اس سے بھی بڑا جگرہ ہے میں بھی ہر چیز کو فیز کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی گالی گلوز دی نہیں میں نے تو کبھی کسی کے اوپر الزام لگایا نہیں میں تو کبھی اس طرح کے ورڈز بولے ہی نہیں تو مجھے کس چیز کڑا ہے میں تو رییکشن اور ریویو دے رہی ہوں میں تو جسٹ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آج جس جگہ پہ میں ہوں نا کل آنے والے وقت میں آپ میں سے کوئی بھی اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کیا آپ کے اوپر بھی کسی تو آپ کو بچانے کے لیے کیا وہ پروف دیں گی آپ کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی وہ چیزیں دیکھی ہیں میرا سوال ہے نا ان کی زبان پہ مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ بول دیا ہے تو ہمیں یقین ہے تو میں بھی اپنی زبان سے ہی یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں اور وید پروف بھی اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیسے کیسے ایک وائس کریئٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاری ہے جس اپنے چینل کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں اور کس طرح سے سٹرک رییکشن لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے میری پیاری سونی شہزادی بینوں دیکھا نا کہ کس طرح سے بد لحاظی سے کس طرح سے ماتے پہ آج میں ہوں کل آپ آپ کوئی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا جب تک آپ ان کی مالہ جبتے رہو گے تب تک آپ پھیک ہو جیسے ہی آپ نے سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کی یا آپ کو کچھ چیز غز لگی آپ نے بولنے کی کوشش کی تو آپ کا بھی یہی حال کیا جائے گا اب آپ لوگ سو سکتے ہیں کہ جو چیز میں یہاں پر لے کر آ رہی تھی اس کی نویت کتنی اونچے لیول کی تھی کہ اس نے وائٹی کے اوپر کہنگامہ برپا کر دیا ہے اور اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کیسی کیسی بچکانہ حرکتیں کی جارہی ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپ کراؤ میں اپنے سپورٹرز کو چھپ کرواتی ہوں آپ میرے اوپر کیس مت کرو میں آپ کے اوپر کیس نہیں کرتی ہوں کیونکہ جب یہ محترمہ کیس کرنے جا رہی تھی تو ظاہری سی بات ہے آپ کیس کرنے جا رہی ہیں لوگوں کے اوپر تو پھر آپ کو ثبوت بھی وہاں پر جمع کروانے پڑیں گے جو کہ ثبوت ان کے پاس نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی تو یہ ان کے اوپر کیس نہیں کریں گی تو وہ ان کے اوپر کیس نہیں کریں گے تبھی آپ کو ساجی صاحب کے وہ جملے یاد ہوں گے جب ہم لائیو میں گئے تھے تائرہ سسٹر کی اس کے بعد ساجی صاحب ایک لائیو میں آتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم کیسز نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت بھی یہ ہنگامہ ہوتا کہ جب ایگریمنٹ ہو گیا ربا ربا تو پھر اب یہ کیسز کی بات کیوں کی جا رہی ہے تو یہاں پہ مافیاں تلافیاں کروائی گئی ہیں یہاں پہ سب کچھ اپنا اندرونے خانہ سیٹلڈ کروایا گیا ہے کہ سلا ہی سولہ ہے بیق پہ نہیں ہے اور وہیں پہ اسغر صاحب کی بھی مجھے پتا چلا ہے بہت شدید ڈیمانڈ تھی سلا کو لے کر کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میری بچیوں کے اوپر باتیں آ رہی ہیں تو اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے کہ تم ہمارے اوپر بات نہیں کروگی ہم تمہارے اوپر بات نہیں کریں گے تم ہمارے بچوں کے اوپر بات نہیں کرواؤگی ہم تمہارے بچوں کے اوپر بات نہیں کروائیں گے یہ بڑی اندر کی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس چیز کو لے کر ان کا بحث مہبا حسابی ہوتا تھا اور اب اسغر صاحب کی خوشیاں دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ معاملات پھر ہو گئے تھے ایگریمنٹ ہو گئے ربا ربا تو اجناب انہوں نے خود کیا ہے اپنے آپ کو ایکسپوز اس وائس کے ذریعے میں اس وائس کو نہیں مانتی میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی یہ ایک کریئٹ کی ہوئی وائس ہے اس کو جسٹ لوگوں کو اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے تو یہ تو آپ ویڈیو بنا کر بھی لوگوں کو کلیر کر سکتی تھی اس طرح سے اتنا کرنا سرائیکی میں بات کرنا اس میں پھر رونے کا ٹچ ڈالنا پھر اس کو منہوس کہنا یہ سارا کچھ بولنا اس سے کیا ہونا تھا آپ اپنی ویڈیو کے اندر بھی آپ اپنی ویڈیو کے اندر بھی بول سکتی تھی لیکن مقصد تو یہ تھا کہ وہ جو وائس چلائی گی تھی اس کی حقیقت بتائیں کہ وہ کیا تھا وہ کیا تھا اچھا اب اس پوائنٹ پہ بھی آ جاتے ہیں یہاں پر چیٹنگ لفظ کے اوپر دوبارہ سے بات کرنے چاہوں گی بالکل چیٹنگ کا لفظ انہوں نے بے شک انہی محترم کے لیے بولا ہے محترم تو نہیں کہوں گی میں ان کو شاہ صاحب کے لیے بولا ہے کہ شاہ صاحب نے ان کی وائس اپنی دوست کو دی تو مقصد کیا تھا میری پیاری بہن اس چیز کو اپنے غور سے سننا ہے مقصد تھا ان دونوں بہنوں ان فل فیملی کو ایکسپوز کرنا کہ وائٹی کے اوپر یہ جو ناٹک اور ڈرامے کیا جا رہے ہیں تو بیک پہ یہ لوگ صلاح صفائیہ کر چکے ہیں تو مقصد یہ تھا یہ جو ایک ٹکڑا لگایا گیا تھا وہ اس قطعے کہ صلاح ہی صلاح ہے تو ان کا مقصد صاف اور واضح تھا ان کی پورے ٹبر کو ایکسپوز کرنا تھا اور اس چیز سے یہ بھی چیز واضح ہو گئی ہے کہ بڑی باجی کے رابطے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے بڑی فرینکلی وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں اپنے دکھ سک بھی بتاتی ہیں تو یہ رابطہ کوئی آپ کا نہیں ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہ خاندان والے ہیں تو یہ سارے ہی اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ایکسپوز کیا یہ تو ان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہو گئی اب تو سوال ان پر اٹھیں گے نا ان کا رابطہ شاہ صاحب کے ساتھ تھا اور شاہ صاحب کا کیا مقصد تھا وہ پک چکے تھے نا ان لوگوں سے تو ان کا مقصد تھا ان کو ایکسپوز کرو لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں پر یہ جو ڈرامے کیے جاتے ہیں رونے دونے کے یہ وہ یہ وہ کبھی کہیں جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہاں ادھر سے اس طرف ہر دوسرے دن تو انہوں نے ان دونوں کو ایکسپوز کیا تھا اور یہاں پر یہ وائس رکھی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا آپ اپنے کسی دوست کی وائس کسی کو کیوں دیتے ہیں اس لئے دیتے ہیں اس کو ایکسپوز کرو کیونکہ آپ خود نہیں وہ کر پاتے تو انہوں نے ان کو ایکسپوز کروایا تھا میری سونی شہزادی بہنوں تو اس وائس کا سچ اب کرسٹل کلیر آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ نے ہم سب کو سرخرو کیا آپ لوگوں نے جو میرا ساتھ دیا تھا نا اس ساتھ کی وجہ سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ہی ہاتھوں سے ان کو ایکسپوز کروایا ہے میرا کسی سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے میرا یہاں میری جنگ جھوٹ کے ساتھ ہے یہاں میری جنگ جو لوگوں کے ساتھ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا اس کے ساتھ ہے کہ کیوں وائے جب میں اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آئی ہوں ہسی خوشی ہر چیز دیکھ کے آئی ہوں اس کے بعد فوراں ویڈیو آ جاتا ہے روتے دوتے تو بہ حیران ہوگی لوگوں کے پاس جا کر بھی وہ لوگ خود میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ اس کے اگیس میں ویڈیو بناو اور لوگوں کو بتاؤ کہ نئی میں سچی ہوں میں تو اپنی امی کے ساتھ صلاح کی بات کر رہی ہوں تو پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پلتا کہ آپ اپنی امی کے ساتھ صلاح کی بات کر رہی ہیں کس کی نہیں کر رہی ہیں ہم کیسے اس چیز کے اوپر یقین کر کے کہ ایسے ویڈیو بنا دے تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا ایسے بیٹ پہ گیمز ایسے سیاستے چل رہی ہیں ایسے یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ کی گئی ہیں مجھے بڑا افسوس ہوئے بڑا دکھ ہوا ہے ان کو لے کر کہ یار کیا ضرورت تھی میری کیا کہوں نظروں سے گر گئی یہ چیزیں میں بڑی مطلب افسردہ ہو گئی کہ یار کبھی بھی کسی پر اندھا یقین مت کرو میں یہ کہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ فرشتہ نہیں فرشتوں سے گلتے نہیں تو انسانوں سے ہوتی ہیں تو دیکھ لیں کیسے باغ نہ دوڑ نہ اگر کہ آپ سچی ہو تو آپ کو ضرورت نہیں آپ خاموش رہو نہ آپ چھپ رہو نہ وقت ہر چیز کو ثابت کر دے گا آپ کہتے ہیں نا کہ ہم صبر کرتے ہیں تو وقت ہر چیز کو ثابت کرے گا دوسری طرف اتنی بیچینی نہیں تھی جتنی بیچینی